پاکستان اور دنیا بھر میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے ٹاپ رینکنگ، سوشل نیٹورک، فیسبوک اور ٹک ٹاک پر ملین بلین دفعہ دیکھی جانے والے اس ویڈیو میں مجود نوجوان کی بائیوگرافی اور اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے مطلق بات کرنے سے پہلے دیکھنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں امریکہ کی ریاست فولریڈا میں رہنے والے اس لڑکے کا نام کیمرون ہیرن ہے اس کا تعلق کہ کریسچن گھرانے سے ہے اس کی مقبولیت کا سبب ایک کار ایکسڈن تھا جس میں ایک ماں اور بچے کی دیتھ ہو گئی یہ واقعہ ہے دوہزار اٹھرہ کا جو فولریڈا کے شہر ٹمپا کی گلیوں میں یہ نوجوان اور اس کا دوست ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے اپنی گاڑی کو دوراتے ہوئے ایک ماں اور اس کے بچے کی موت کا سبب بنا جبکہ ایک اخبار کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ کیمرون اور اس کا دوست ورجش کے لیے جن جا رہے تھے تو انہوں نے تیز رفتار ریس لگانے کا فیصلہ کیا لیکن سپیٹ زیادہ ہونی کی وجہ سے گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی اور کیمرون کے ساتھ یہ حاجسہ پیش آ گیا جس کی ذات میں آ کر دو جانے ضائع ہو گئیں لیکن کیمرون ہیرن کی کہانی پچھلے ہفتے پاکستان انڈیا اور عرب دنیا میں گہر معمولی انداز میں پھیل گئی اور ٹویٹر اور ٹک ٹک جیسے مواصلاتی پلیٹ فارم نے اس نوجوان کی لمبی عمر قید کی سزا سننے والے نوجوان کے کلپ سے گونجنا شروع کر دیا پیارے دوستو دھاری سال اس کیس کی پٹیشن جلتی رہی لیکن اپریل میں امریکن کوٹ نے 21 سالہ کیمرون ہیرن کو 24 سال یعنی عمر قید کی سزا سنا دی جب اس نوجوان کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں تو سارفین نے اس کی خوبصورتی اور ایموشنل انداز کو خوب پسند کیا اور ان ویڈیوز کے ساتھ رومنٹک گانے اور ساتھ گمگین گانوں کی مکسنگ کر کے اور عدالت کی طرف سے سخت سزا سنانے پر کیمرون کے ایموشنل رییکشن اور ماں سے گلے ملنے پر جو لمحات تھے ان کو خوب وائرل اور دیکھا گیا جبکہ سوشل میڈیا پر عرب کی لڑکیوں نے کیمرون کی ویڈیوز پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھے کہ زیادہ تر تفسروں پر رنگین مزاہ کا رنگ جمعایا ایک نے لکھا کاش میں وکیل بن جاؤں اور اسے جہر سے نکال سکوں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور سکون کی زندی ہوزاریں جبکہ ایک اور نے لکھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیسی اور کون سا جرم کروں کہ وہ مجھے ان کے ساتھ قیعت کر دیں اگرچہ متحدد دوسرے تفسروں کی بات کی جائے تو لڑکیوں نے کیمرون کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ایک نے لکھا کہ خوبصورت نوجوان نے ایک ماں اور اس کے لڑکے کو مار ڈالا اب وہ مجرم ترس کا مستق نہیں جبکہ دوسروں نے والدہ اور اس کے چھوٹے بچے کی تصویر شائع کی جو ڈرائیونگ میں کیمرون ہیرن کی لاپروہی کا شکار بن گئی تھی لیکن اس کہانی کا ایک اور پوائنٹ بھی ہے لوگ اس کو اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی کمپیر کر رہے ہیں اور ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں مسلم باپ اپنے بیٹے کے قاتل کو ماف کر دیتا ہے اور اس کی ریزن بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ان کو انکرچ کرتا ہے کہ اگر ایسی سیچویشن میں آپ سزا نہیں دلواتے اور ماف کر دیتے ہو تو اس کا عجر قیامت والے دن اللہ تعالی آپ کو دے گا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات میں جو لوہکین ہوتے ہیں وہ مرزم کو ماف کر دیتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات دنیا کی تمام قانون سے بہتر ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا کہ کیا اس نوجوان کو مافی مل جانی چاہیے یا پھر سزا قائم رہنے چاہیے